سو لائٹ گائز زاز کی بڑھو ہم بات کرنے والے ہیں ویو کے بھائی کیاسی آئی ڈیوائز کے اندر آپ ان فنگر پرنٹ سکرین لوگ کا یوز سے کر سکتی ہیں یہ جو آپسنز آپ کو بتانے والا ہوں یہ ورک کرتا ہے کمپلیٹلی اور میں آپ کو اسے اپنے فون میں کر کے بھی دکھاؤں گا اور آپ بھی اسے اپنے فون میں ایزلی لگا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کانٹینو آنٹ تک ویڈیو دیکھنا ہوگا اس میں کچھ سیٹنگز ہوگا بھی اڈوانس ہوتی ہیں کچھ لوگ چھوڑ کے سا لے جاتے ہیں بھی اس میں ہی اور پھر ان کا جو ہیں ان فنگر لوگ یوز نہیں ہو پاتا اچھی طریقے سے تو بعد میں کومنٹ کرتے ہیں کہ یہ فیک ویڈیوز تھی بڑھ ایسا نہیں آپ کو آنٹ تک دیکھنا ہوگا جو بھی اس ٹپ بتا رہا ہوں اچھی طریقے سے آپ فولو کریں گے تو ڈیفنیلی آپ اسے یوز کر پائیں گے اپنے فون کے اندر حالانکہ اس کے لئے آپ کو ایک اپلیکیسن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جسے آپ پلیش چھوڑ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں حالانکہ دسکرسن میں بھی اس کا لنک آپ کو مل جائے گا آپ چاہے تو وہاں سے بھی اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویووہ تھیمز کر کے ہیں جو اپلیکیسن سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا تو کافی تھیمز ہیں تو آپ چاہے تو تھیمز کو بھی فری ڈاؤنلوڈ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر تری ڈوٹ پر آپ کو کلک کرنا ہے آپ کو فنٹے جو اس کے اوپسنز پر کلک کریں گے جیشٹ ہم نے کلک کرنا یہاں پر آپ کو فنٹے جو اس کے ریکارڈنگ کافی تھیمز آئیں گے تو ہمیں ایک تھیمز ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جس کا نام ہے اوریزین اویس تو یہاں پر یہ تھیمز ہے اگر ہم اوپر سے کاؤنٹ کریں تو یہ سیونتھ نمبر کی تھیمز ہے حالانکہ یہ اپ ڈیٹس کے ذریعے تھیمز اس کے اندر آتے رہتے ہیں تو آپ کو یہ ہمیشہ دھیان دینا ہے اس کا نام تو آپ کو اوریزین اویس دھیان دینا آپ چاہتے ہیں تو اس کو سرچ بار میں بھی ٹائپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو جس طرح سے ہم نے بتایا فنٹے جو اس پر کلک کر کے اس کو ڈوٹ سکتے ہیں اس کو جسٹ اوپن کریے یہاں سے کلک کر دینا کرنے سے پہلا داؤنلوڈ کرنا ہوگا تو داؤنلوڈ اوپسن پر کلک کریں گے سمپل ہی ہم نے داؤنلوڈ پر کلک کر دیا اس کی جو ڈاؤنلوڈگ ہے ہماری جو ڈاؤنلوڈی سکی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اسے ڈاؤنلوڈرنے میں تھوڑا سا ہمارا انٹرنیٹ فارسٹ ہے تو اسی لئے بہت ہی جلدی ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اب یہاں پر ایڈز اگین آ رہی ہے ایڈز نون اسکیپول ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے سب کو ایڈز کو پورا دیکھنا پڑے گا اس کے بعد ہم اس کو اسکیپ کر سکتے ہیں تو ویٹ کرتے تھوڑا سا یہاں پر کمپلیٹلی ایڈ بند ہو چکا ہے اس کو ہم کٹ کریں گے اس کے بعد ہمیں چینز تیم دین اوکی کا دو اپسنس ملے گا تو ہم سب سے پہلے کریں گے اس کو چینز اپنے فون کے اندر تو چینز تیم پہ آپ کلک کریے اس کے بعد آپ اس اول انٹرفیس پہ آ جائیں گے جہاں ہمیں اوفیسیل اپلیکیسن تیم سٹور کی اندر آنا ہے اس کے بعد لوکل اپسن چوز کریں گے لوکل تیمس پہ جائیں گے سسٹم تیمس آپ کو اوپر ہی مل جائیں گے حالانکہ داؤنلوڈر تیمس بھی کچھ فونوں میں اوپر ہی مل جاتی ہے تو جہاں بھی آپ کو تیمس ملے داؤنلوڈر کی جیسے کی ہمارے فون میں ڈاؤنلوڈر تیمس نیچے مل رہی ہے تو آپ اس تیمس پہ جسٹ کلک کر دیجئے اس کے بعد اپلائی کا بٹن ہے سمپلی اپلائی کر دیں گے اور جو جو تیمس ہے سیکسسولی آپ کے فون کے اندر اپلائیڈ ہو جائے گی اب تیمس تو اپلائی ہو چکی اب بات کرتے ہیں اس کو دیمو کرنے کی اور آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ان فنگر لوگ کام کرتا ہے ہمارے فون کے اندر تو ہم کیا کریں گے اس کو ہم لوگ کریں گے اپنے فون کو ادال لوگ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ایک سنسر بلنگ کرتا ہوا آ رہا ہے اگر آپ کے فون کے اندر انڈوائیڈ 9,10,11,12 تو ایسے کیس میں آپ کو اسے لوگ پریس کر کے رکھنا ہے بیکیس آپ وائی کیاسی میں ایک سنگل کلک اس طرح سے کر دیں گے تو یہ جو ہاں ان لوگڈ ہو جائے گا بیکیس ہمارے فون کے اندر انڈوائیڈ 10 ہے تو اس لئے ہمیں اسے لوگ پریس کرنا ہوگا کچھ اس طریقے سے میں لوگ پریس کروں گا تب جا کے ہمارا جب فون جو ہے کمپلیٹلی ان لوگڈ ہوگا لیکن کانڈیسن یہ ہے کہ آپ جب بھی اس ٹھینس کو یوز کریں تو اپنے فون سے سبھی پاسٹورٹ کو ریموگ کر دیں اگر آپ چاہیں تو سوائیپ و اپالا پاسٹورٹ چوز کر سکتے یا پھر آپ اس پاسٹورٹ کو بھی ریموگ کر دیجئے تب ہی یہ اپلیکیشنز آپ کے فون میں پروپرلی کمپلیٹ ورک کر پائے گی اگر آپ کے فون میں کوئی پاسٹورٹ ہوگا تب یہ ٹھینس آپ کے فون میں ان فنگر لوگ کے لئے کیپیول نہیں ہوگی لائک ورک نہیں کرے گی تو آپ کو سب سے پہلے اپنے فون سے سبھی پاسٹورٹ کو ریموگ کرنا ہے یہ آپ کو ایئر ان لوگ والا جس طرح سے اب اپسٹورٹ کام کرتا ہے سیم یہ ٹھینس بھی اسی طرح کیسے کام کرتی ہے ایئر ان لوگ میں بھی آپ کو فون پر کوئی پاسٹورٹ نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے ان فنگر لوگ لگانے کے لئے بھی آپ کے فون میں سوائپ پاسٹورٹ آپ چاہے تو چوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس پاسٹورٹ کو بھی ریموگ کر سکتے ہیں تو ایسے ہی ان فنگر لوگ یوز کرنا ہے کیا سی آئے ڈیواز کرنے آپ سمجھیں گے پھر بھی اگر آپ کے مند میں اس کے ریکارڈنگ کوئی کنفیوجن گھرہ ہے تو نیچے کومنٹ سکسن ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں